موسیقی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارنگ سیف چٹی اور ایک دوار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ربیر یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے جس پہ ابھی ہم بات کرنا جا رہے ہیں وہ ہم بات کریں گے ایک تو دنیا کی عبادی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا کی عبادی کتنی ہو گئی ہوئی ہے دنیا کی عبادی اس وقت آٹھ بلین سے اوپر ہے مور دن ایٹھ بلین ہماری ورڈ کی جو پاپولیشن ہے اور پاکستان کی جس طرح سے وہ بھی میں خالہ ہے کہ یہ چوبیس کروڑ سے اوپر جا چکی ہے تو بڑتی و آبادی کن کن مسائل کو جنم لیتی ہے کس طرح سے issues کیا ہماری illiteracy جو ہے وہ کیا رول پلے کر رہی ہے ہمارے پاس کتنے مسائل ہیں کتنی آبادی ہے کس طرح سے اس چیز کو کنٹرول کیا جائے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا باتیں کر رہی ہوں سو اس ٹاپک پہ آج ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ بڑتی عبادی سے مسائل ہو رہے ہیں کیا crime بھی پڑتی ہے عبادی سے بڑھا ہے اس پہ بھی ہم سوال کریں گے اس پہ بھی آپ کو جواب دیں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہیں جی ڈی جی پاپولیشن ویل فیر پنجاب مس سمن رائے مہم کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اور اس حوالے سے تمام سوالات کے جواب انہی سے لیتے ہیں بڑتی عبادی کے پیش نظر مسائل کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے گورنمنٹ کیا پولیسی اختیار کر رہی ہے جس طرح سے دیکھا جائے تو دنیا کی عبادی کتنی ہو گئی ہے پاکستان کی عبادی دن پڑتی جا رہی ہے تو کیا اس پہ حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے سب سے پہلے تو بہت شکریہ کیونکہ آپ نے عبادی جیسے اہم موضوع کو آج select کیا اور عام طور پر ہم اتنا غوار نہیں کرتے and we don't really consider ourselves to be part of this big population لیکن اگر ہم دیکھیں جس آپ نے شروع میں بتایا کہ 8 billion سے زیادہ global population ہو چکی ہے and it is increasing day by day اسی طرح بہت سارے countries like japan ہو گیا یہ گرینگ پاپولیشن کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان میں یہ کہ youthful bulge ہے اور ہماری بہت اچھی population کی کم پوزیشن ہے تقریباً 60% اس پاکستانی پاپولیشن پر مپنی ہے تو یہ سننے میں اس کے بہت انکاریجنگ لگتا ہے کہ کسی بھی ملک کا ایک خواب ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک youthful population ہو جسے ہم working age population کہتے ہیں because 0 to 14 ہم سمجھتے ہیں کہ یہ dependent population ہے اسی طرح 60 years and plus وہ بھی dependent population میں آتا ہے so we can imagine کہ ہمارے پاس تو بہت زبادہست resource ہے so پاکستان is fortunate in this sense لیکن یہ ہے کہ یہ workforce کا حصہ بن رہی ہے کہ نہیں and are they contributing to any productive کسی بھی sector کے اندر کوئی role یہ ایک دیکھنے مالی چیز ہے تو اس وقت آبادی کی جو growth rate وہ بہت high ہے contraceptive prevalence rate is low اور جو total fertility rate ہے وہ بہت high ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا نیچے لے کے جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ملکی وسائل اور آبادی کی growth میں کچھ balance strike کر سکیں اور یہ balance میں اقیال ہے بہت ضروری ہے آگے آئینے والی نسلوں کے لیے بھی so ایک خواتین کی بھی ایک تعداد کافی بڑی تعداد ہے تو آپ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ being a woman mashallah بڑی اچھی post پہ ہیں بڑی post پہ ہیں role model ہیں خواتین کے لیے خواتین کا نکلنا اور جو خواتین اس قابل ہیں capable ہیں کہ وہ اچھا contribute کر سکتے ہیں اور ان کو گھروں میں بٹھا دیا جاتا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے ان کی contribution کتنی ضروری ہے مجھے کوئی تحرصہ ہو گیا اس محکمے میں کام کرتے ہوئے اور اس کی بہت interesting research ہے ایسے خواتین جو workforce کا حصہ ہوتی ہیں ان کی جو decision making about the size of their family, number of children spacing between children وہ بہت بہتر ہوتی ہے in comparison to all those who are not really working in in formal sectors اور ہم نے globally بھی دیکھا ہے بہت سارے ممالک میں کہ جو لڑکیاں پڑی لکھی ہیں اور جب وہ formal labor force کا حصہ بنتی ہیں تو ان کی decision making بہت different ہوتی ہے i think we really need to see کہ خواتین اپنی صحت کو سب سے پہلے سامنے رکھیں بے شکر وہ workforce کا حصہ ہیں یا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کریں تو جو بھی خواتین جن کی شادی ہوتی ہے ان کو اپنے بچوں کو plan کرنا چاہیے سب سے پہلے خواتین کی اپنی صحت آتی ہے اس کے بعد ان کی family آتی ہے اور اگر ان کی صحت اچھی ہوگی تو وہ اپنے باقی سارے فرائز بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیں گی اچھے یہاں پہ ایک عمومی تاثر پایا جاتا ہے کہ جو عورت پڑی لکھی تو ہے لیکن اگر وہ گھر سے باہر ہے یا وہ گھر کے کام بطلب باہر کام کر رہی ہے تو گھر کو اس طرح سے تیکر نہیں کر پاتی ان کے بچے اتنے اچھے اچھے طریقے سے اچھے کہا جائے اچھے انسان نہیں بن پاتے اچھے ان کی گرومنگ نہیں ہو پاتی بنسبت ان خواتین کے جو پڑی لکھی تو ہیں لیکن گھر پر ٹائم سپن کرتے ہیں اس چیز کو کیسے آپ کلیئر کریں گی اس پر کیا کہیں گی عمومی مشاہدہ تو ہوتا ہے لیکن اگر ہم research کے point of view سے دیکھیں تو working women are far more disciplined and organized میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو وہ گھر میں بیٹھی ہیں وہ شاہد otherwise ہوں گی لیکن چونکہ plan کرنا پڑتے ہیں تو جس طرح ہم لوگ family planning کی بات کر لیں تو جتنی پڑی لکھی خواتین formal employment میں آتی ہیں تو ان کے number of children کام ہوتے ہیں کیونکہ ان کا زیادہ وقت انہوں نے اپنی job کو بھی دینا وہ plan کرتے ہیں تو آپ کتنے مسلم ممالک میں بھی دیکھ لیں جہاں پہ بھی labor force participation ratio for women is higher than number of children ان کے کام ہوتے ہیں either one or two اور اتنا limited ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کے بچوں کی پیدائش میں اناف وقت ہوتا ہے تقریباً تین سال تو وہ پھر اپنی صحت کو بھی بہت مقدم رکھتی ہیں تو میں صرف اس sense میں بات کر رہی تھی otherwise i think every woman is so respectful for us for giving birth to babies looking after their families بلکہ میں ابھی ایک care economy پہ article پہ رہی تھی کہ normally we don't really regard the work which is done at home اس کو ہم پاکستان میں تو بہت بھی نہیں سمجھتے i think we really need to recognize their efforts and consider that they are also working میں بالکل آپ نے صحیح کہا اور اس کے ساتھ مجھے بتائیں کہ رولر ایلیاز جتنے بھی ہیں ان کو کیسے target کرتے ہیں آپ کا محکمہ اور کیا کیا challenges face آپ ان کی طرف سے کافی outreach programs بھی ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے محکمہ آپ کا deal کرتا ہے i think جو ہے ہمارا department اس کو اگر آپ دیکھیں to 1960s میں family planning programs were introduced in pakistan پھر ابھی چکے یہ devolved subject ہے so government of punjab is looking after the entire department and the expenditure تو جتنی بھی ہماری policies projects or programs اس وقت ران کر رہے ہیں یہ entirely government of punjab کی طرف سے ہیں ابھی جو latest census کے مطابق ہماری 60% pakistani population ابھی بھی rural ہے اور rural اور urban میں بہت فرق ہوتا ہے when it comes to execution of these programs and projects اور 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 پھر ان کی means of communication انہیں 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 نیوبورنٹ بیبی کی جو ڈیتھ ریشو ہے وہ بھی پاکستان میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی زیادہ ہے اس کی کیا سمجھتی ہیں کہ causes کیا ہیں پاکستان اور and lots of human lives are being saved now لیکن بہت اور بھی کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں میرے خیال میں آج کے اس انٹریو کی وساطت سے I would really like to request کہ پاکستان میں دیکھیں کام عمری کی شادیاں کتنی زیادہ ہیں and we consider it as a matter of pride کے جی بلکل یانگ ایج میں بچی کا رشتہ آگیا ہے and parents are happily getting them married ابھی لڑکا اور لڑکی شاہد عمر کے اس حصے میں بھی نہیں پہنچ ہوتے ہیں شادیاں ہونے کے بعد ان کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں we really need to be very responsible اور دوسری نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ awareness کتنی ہے تو بہت ساری چیزیں جن کو ہم اپنے social behavior change communication کے ذریعے کوشش کرتے ہیں ویسے government sector میں SBCC ہمیشہ ایک underrated concept رہتا ہے لیکن I am glad کہ آج ہم safe cities میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ بھی لوگوں کو sensitize کرتے ہیں ان کو awareness کے ذریعے سمجھا رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کی apps آپ کی جو campaigns میں بہت غور سے دیکھتی ہوں اور ابھی آپ نے جتنے latest initiatives بھی لیے تو I think women کی safety starts from their homes بہت ہم نے یہ بھی دیکھا کہ homes are gradually becoming unsafe for them میں بہت ہم نے latest safety اور latest initiatives کا بات کیا بات کیے بھی پنجاب safe series کی جانب سے تو مہم ہمارا ایک virtual women police station ہے اور اس کے ساتھ سے تمہاری women safety app ہے یہ initiative took by our honourable چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف میں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جس میں مظلوم خواتین کو تحفظ دیا جاتا ہے کسی بھی قسم کا ظلم یا تشدد ان پر ہو تو اس کے لیے virtual women police station کا قیام کیا گیا ہے یہ پاکستان کا پہلا virtual women police station ہے اس کے ساتھ women safety app ہے یہ انڈرویڈ رائیرز پر موجود ہے یہ اس طرح سے ہے کہ اس طرح سے آپ اپنے ساتھ ایک protector لے کے چل رہے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے in initiatives کے بارے میں I think دیکھا جائے تو پاکستان میں خواتین تھوڑا سا number میں کام ہو گئی مردوں کے نسبت our normal perception is that probably women are more in number but it's not the case تو women اور خاصور پہ normally جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو کتنا protection چاہیے I think gender کی peculiarities ہوتی ہیں تو normally جب ہم gender پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ equality اور social media پہ جیر طرح سے باز اس کے متعلق پہلنا شروع جاتی ہے لیکن we need to realize کہ ہمیں خواتین کو زیادہ سے زیادہ protection دینے کے ضرورت ہے so I would you know highly pay attribute to the cm sahiba as well as آپ کی پوری team for thinking of such wonderful initiatives بیش ایک technology driven ہے لیکن دیکھیں state کا کام ہوتا ہے آپ کو تحفوز کا حساس دلانا اور تقریباً این ہی لائنز پہ population welfare department کام کرتے ہیں یہ صرف ہمیں perceive کرنے کی ضرورت ہے our protection for women starts with our messaging ہم ان کی صحت کی بات کرتے ہیں پھر ہم یہ بھی message دیتے ہیں جو ہماری بہت well liked campaign تھی it was about gender bias کہ آپ son preference سے باہر نکلیں بہت کرتے ہیں and start treating and taking your daughters equally like sons جو اگر آپ sons کو protocol دیتے ہیں زندگی میں تو بیٹیاں بھی اتنی قیمتی ہیں اتنی انمول ہیں تو آپ ان کو بھی اتنا invaluable سمجھیں اور اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو آپ اپنے بیٹیوں کو بھی پڑھائیں اور زندگی بھار ان کے ساتھ رہیں ان کو protection کی feeling رہنی چاہیے مگو یہ نہیں کہ شاہدی ہو گئی اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تم سے ایسا نہیں ہونا چاہیے trust me i think جب بہت دنیا میں چیزیں بدلیں تو یہ narrative بھی بدلنا چاہیے کہ یہ پرائی آدھا نہیں ہو گیا اور کنہ نے جمیاں تو کنہ نے لے جانیاں it is a reality everyone has to get married settle start a new life لیکن یہ بہت ضروری ہے and especially in a country like ours جو ہم پر اپنا ایک socio-cultural structure بنا ہوا ہے کہ parents کی support بہت ضروری ہے so no one can take us for granted سیم صاحبہ خود بھی لے رہی ہیں اور وہ ماشاء اللہ بہت positive steps لے رہی ہیں technology driven interventions ہیں اور evidence based اور i think اس کو ہم آگے لے کے بھی چلیں اسی طرح جیسے health کے شعبے میں بھی انہوں نے بہت انقلابی تبدیلیاں لے کے آئی ہیں اس کا direct benefit تو عوام کو جائے گا اور impact خوادین پہ آئے گا اور یہ بھی ایک تاثر پہ جاتا ہے یہ سننے میں آتا ہے کہا جائے کہ اگر population برڈی ہے تو شاہد crime بھی برڈ ہے اس حوالے سے کیا سمجھتی ہیں کہ population اور crime کا ہے کوئی آپس میں چولی دامن پہ ساتھ اچھا normally میں جب بھی کبھی interview میں جاؤں تو سب interviews ایسے شروع ہوتے ہیں کہ جی گربت ہے crime ہے اور environment یہ سب population کی وجہ سے ہو رہا ہے i think it's the other way round آپ کی illiteracy کی وجہ سے population زیادہ ہوتی ہے because of your poor decision making and then decision making کا بہت عمل دخل آپ کی گربت کی حالت کے ساتھ بھی ہے آپ کی mental poverty ہے کہ آپ financially poor ہیں یہ بہت ڈیبیٹس ہیں جو development sector میں ہوتی رہتی ہیں so normally ہمارے ذہنوں میں جو بیٹھا ہوتا ہے ہم اسی کو perpetuate کرتے ہیں and we don't really think twice about it کہ شاید کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے تخیلاتی اور imagination کی دنیا اور جو ideology کی دنیا establish کر کے ہم بیٹھے ہیں اس کو میں rethink کرنے کی ضرورت ہے اس سے کہیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے باہر نکلنے کی ضرورت ہے it's an age of technology and data now and i think we really need to review everything میں ہم یہاں پہ technology کی بات ہو رہی ہے تو دنیا paperless environment کی ضرورت ہے بہت سارے مہکمہیں paperless environment کی ضرورت ہے تو اس بارے میں آپ کا مہکمہ کیا سوچتا ہے کیا انیشیٹیوز لے رہا ہے کہ paperless environment کتنا ضروری ہے i think اگر تو technology ہم دیکھیں تو اب تو کوئی بھی public sector organization afford نہیں کر سکتی کہ وہ تھوڑے سے پچھلے زمانے میں ہی working کرے so same is the case with us we have introduced many apps now ایک ہماری ابھی اپ آئی ہے خوشی کی بات ہم نے پی آئی ٹی بی کتاب ان سے بنائی ہے اور جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے but it's not about kids it's about healthy spacing or how can you limit your family size and how you can strike a balance between resources and the families اور دوسرا ہماری ایک اپ ہے خمرا اس کے بھی نام سے ظاہر ہے کہ it's all about reproductive health پہ guidance ہے آپ کو جیسے بھی guidance چاہیے آپ youngster ہیں تو آپ کو کوئی tension نہیں ہے تو آپ ان apps کو use کریں آپ کو ہر طرح کی guidance جو کہ بلکل مستنید معلومات ہیں وہ ملتی ہیں then we have our dashboards and lots of softwares because population welfare department is one of those unique departments where the number of HR is not into thousands it is around 14,000 so آپ imagine کریں کہ ہم نے بھی حاضری insure کرنی ہوتی ہے اور پھر ہم نے output کو measure کرنا ہوتا ہے so we have lots of softwares made آپ تو خیر ہم integration پہ بھی جا رہے ہیں کہ ایک click پہ آپ کو پورا demography کا data مل جائے آپ کو number of eligible couples within one UC مل جائے آپ کو number of beneficiaries مل جائے آپ کو women جنہوں نے ابھی آپ سے reproductive health پہ کچھ services لینی ہے ایسے لوگ جنہوں نے صرف counselling لینی ہے اور ایسے لوگ جو صرف پتہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کی help کر سکے with the help of a single click so how magical it is اب اب database آپ کا total collect ہو جائے so technology اس میں بڑا اہم کرداز آخر گیا ہے ابھی تو digital census ہوا جسے کہ آپ کے علم میں ہے 2023 میں تو i think ki اب data بہت revolutionize ہو گیا اب آپ کو اسی data میں سے نئی information صرف کرنا بہت آسان ہے اور ہم normally اب جو ہم اپنے programs بنا رہے ہیں وہ ہم evidence کی روشنی میں بنا رہے ہیں جس طرح ہماری ہماری ہلپ خطیب علماء اس سب کو ہم منیٹر بھی کر رہے ہیں سو ایم ڈی سے لے کے output کو میجر کرنے تک اور اس کی روشنی میں نئی projects پروگرام کی میکنگ تک we are taking help from data اچھا مہم آخر میں کوئی message دینا چاہے ہیں ہمارے پلاتفارم سے خواتین کو سپیشلی یا تمام لوگوں کو تو وہ ضروری چاہے ہیں ہمیں فرٹیلیٹی کو ڈیکلائن کرنے کی اس طرح ضرورت ہے کہ جتنے بچے کام ہوں گے خواتین کے پاس اپنا کام کرنے کے لئے وقت زیادہ ہوگا ان کی صحت بہت ضروری ہے جب بھی فیمیلیز کو پلان کریں سب سے پہلے اپنی ہیلتھ کو ضرور دیکھیں پھر ایک بیبی ہونے کے بعد ایک ہیلتی سپیسنگ کی ان کو ضرورت ہے and then they can plan another baby but depending on سامنے رکھنا بہت ضروری ہے Thank you so very much ma'am Thank you ma'am یہ دی ہمارے ساتھ ڈریکٹر جرنل پپولیشن ویلفیر سامن رائے ساہبہ پنجاب اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے بڑھتی عبادی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے crime اور پپولیشن کا کیا تعلق ہے کیا تعلق نہیں ہے کتنا وقفہ ضروری ہے عورت کی صحتیابی کیلئے عورت کی صحت کیلئے یہ تمام باتیں انہوں نے ہمیں اپنے اس پروگرام کے سیکھنٹ میں بتائی اب ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا بڑھریک ہمارے ساتھ روئے گا stay with us